موسیقی 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 ایک تو میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا دوسرا بھارت سے چونکہ بہت سے لوگ انڈیا سے ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں تو انڈیا سے کچھ اہم خبریں ہیں وہ بھی مسلمانوں کے حوالے سے بھی ہیں ایک تو یہ ایک انٹی مسلم بل اس کو پاس کر لیا بلاخر مودی سرکار نے یہ بہت بڑا بل ہے یہ ایک ایسا بل ہے کہ جس کو لے کر کے آج سے دو سال پہلے بہت بڑے پیمانے پہ دنگیں فساد ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا نرسی کے نام سے ایک قانون لیا جا رہا تھا اس کے بعد گھروں میں گھسکے مسلمانوں کے گھروں میں گھسکے ان کی عورتوں کو مارا گیا تھا نکالا گیا تھا یہاں تک کہ زیادتی کی گئی تھی ریپ کیا گیا تھا اتنا کچھ ہوا تھا دو سال پہلے کی بات آپ کو یاد ہوگی مودی سرکار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس قانون کو پاس کر کے دکھائیں گے اب مئی کے اندر بھارت میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان الیکشن سے پہلے مودی سرکار نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے یعنی وہاں کے جو ہندو ایک کمیونٹی ہے جو کہ بہت بڑی کمیونٹی ہے جس کا مودی کو ووٹ حاصل ہوتا ہے اس کو خوش کر دیا ہے مودی نے ہندو خوش ہے اس وقت بھارت کے کہ جانا آپ دیکھیں ہمارا کام کر دیا دو کام کر دیا ہے رام مندر کی تاکمیر کر دی ایودھیا رام مندر جو ہے بابری مسجد کے جگہ اور دوسرا انٹی مسلم بل پاس کر لیا اس بل کے پاس ہونے کے بعد اب مودی سرکار نے اپنا کام کر دیا اس کے لیے رستہ صاحب ہے اس کو اب دوبارہ تیسری بار اقتدار میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا لیکن دنیا کے تیسرے نمبر پہ عبادی مسلمانوں کی اس وقت بھارت میں ہے وہ کیا کریں گے وہ کیا سوچ رہے ہیں ناظرین یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ جو بارٹر سٹیٹس ہیں بھارت کی جو بارٹر کے ساتھ لگنے والی سٹیٹس ہیں وہاں کے مسلمانوں کی ہو سکتا ہے سٹیزنشپ ہی کینسل کر دی جائے ان کی بھارتی شہریت ہی شاید کینسل کر دی جائے اس پیمانے پہ گفتگو ناظرین کی جا رہی ہے ایک تو یہ اور ایک اور بڑی حیرانی کی بات نے آپ کو بتاتا چلو کہ بھارت میں لوگوں کو نوکری کا جھانسہ دے کر ان کو روس یوکرین وار میں بھیجا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جو کہ بھارت میں سامنے آیا ہے ہو یہ رہا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو ہم بھیجوائیں گے یورپ بھیجوائیں گے یا روس بھی بھیجوائیں گے تو وہاں پہ آپ کی دو سے تین لاکھ انڈین روپیز میں نوکری ہوگی مہانا آپ کو اتنی تنخواہ ملا کرے گی پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں سے ان کو لجا کے روس کے بارڈر پہ چھوڑا جاتا ہے وہاں پہ پندرہ دن ان کو رکھ کے روسی اتھورٹیز اسلحہ چلانی کی دیتی ہیں تیاری کرواتی ہیں ٹریننگ دیتی ہیں پندرہ دن تک اسلحہ چلانے کی اور اس کے بعد ان کو وہاں سے وہ بارڈر پہ بھیج دیا جاتا ہے یوکرین کے ساتھ اور وہاں پہ ابھی تک دو لوگ دو بھارتی جن کا تعلق گجرات اور تلنگانہ سے تھا وہ مارے بھی گئے ہیں پلوامہ کشمیر سے بھی بہت سے لوگوں کو بھیجا گیا ہے ایک گروپ ہے ویگنا گروپ یہ روس کا ایک گروپ ہے جو کہ وہاں کی فوج نے ترتیب دیا ہے ویگنا گروپ کے نام سے لڑاکو جنگجو ہوتے ہیں ان پر مشتملے گروہ ہیں یہاں پہ روس کے وہ لوگ جو کہ خود سے والنٹیر کرنا چاہتے ہیں جنگ میں ان کو شامل کیا جاتا ہے لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ بھارتی جو بے روزگار ہیں نوکری کے تلاش میں ہیں ان کو نوکری کا جھانسہ دے کے بھار بھیجا جاتا ہے یہ وائس آف امریکہ کے خبر بھی ہے میں کوٹ بھی کر دیتا ہوں وائس آف اردو کی کہ بھارت میں لوگوں کو نوکری کا جھانسہ دے کر یکرین کے محاذ سے جنگ پر بھیجنے کا انکشاف ہوا ہے تقریباً بیس بھارتی شہریوں کے اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ ان کے گھر کے فرد کو دھوکے سے روس پہنچا دیا گیا جہاں انہیں قرائے کا فوجی بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے یعنی یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے چونکہ بھارت میں کھیلا جا رہا ہے اور بھارت کی ایک بہت بڑی عوام آپ کو پتا ہے بیروزگاری سے جھونچ رہی ہے اور اس وقت کئی ایسے لوگ ہیں جو اسرائیل بھی جانا چاہ رہے ہیں اسرائیل نے جو کہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو اسرائیل نے فلسطینیوں کے کانٹریکٹس کینسل کر دیئے وہ فلسطینی جو اسرائیل میں نوکری کیا کرتے تھے جنگ کے بعد ان کو نوکری سے نکال دیا گیا وہاں پہ جگہ ویکنٹ ہے اور اب بہت بڑی تعداد میں وہاں سے ناظرین جو آپ کے یہ جو شہری ہیں انڈین شہری ہیں یہ وہاں پہ اب جانا چاہ رہے ہیں which is going to be a very depressed situation for انڈینز as well جنگ زیادہ علاقوں میں روس جنگ زیادہ علاقہ فلسطین اسرائیل جنگ زیادہ علاقہ ہے وہاں پہ ان کو پھیجا جا رہا ہے اب جو کہ انڈیا میں الیکشن کا دور دورہ ہے اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی جو ہمارے ناظرین ہمیں پاکستان میں پاکستان سے باہر اور انڈیا میں دیکھتے ہیں بھارت منگلہ دیش میں دیکھتے ہیں ان کے لیے میں ایک سپیشنل سیریز لے کر آوں گا بھارت الیکشن کے حوالے سے اس پر بھی ہم بات کیا کریں گے اپنے اگلے وی لاغز میں غزہ کے حوالے سے آپ لوگوں کا اسرار رہتا ہے اکثر کہ غزہ پہ بات نہیں ہو پا رہی ہے انشاءاللہ غزہ پہ بھی اب ہر دوسرے تیسرے دن میں ویڈیو بنا رہا ہوں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کا رسپونس چاہیے ہے اگر آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ غزہ پہ بات کرو تو میں کرتا ہوں لیکن آپ لوگوں کے طرف سے رسپونس بہت کم آ رہا ہے پھر آپ لوگ دیکھا بھی کیجئے ان ویڈیوز کو اور میں چاہوں گا کہ وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ مجھے فیڈبیک بھی دیں غزہ کے حوالے سے غزہ کے حوالے سے روزانہ کوئی نہیں کوئی اپ ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اپ ڈیٹ نہیں آ رہی خبریں نہیں آ رہی ہوتی ہیں بھارت میں میں چاہوں گا کہ بھارت میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ میرے چینل کو دیکھتی ہے سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے تو میں وہاں پر بھی آپ کو بھارت کے خوالے بھارت کے مسلمانوں کے حوالے سے خاص طور پر میں آپ کو انشاءاللہ خبریں بہاں پہنچاتا رہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے مجھے دیجئے اجازت آنے کے بعد مجھے دیجئے